وقت ہوتا ہے سن 2009 کا جہاں پر ہمیں لنڈن میں ایک بڑے آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو ڈیٹنگ سائٹ کے تھروں ایک لیڈی سے ملنے کے لیے جاتا ہے یہ دونوں آپس میں بات کرتے ہیں لیڈی اسے بتاتی ہے کہ اس کے ہزبن کے اور بیٹے کی مرتی ہو چکی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا گرینڈ سن رہتا ہے یہ لیڈی آکسپورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر تھی اولڈ مین بھی اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے لیکن اب وہ میرے ساتھ نہیں رہتا اور باتویں باتوں میں وہ کہتا ہے کہ جو میں نے نام تمہیں اپنا بتایا تھا وہ میرا اصلی نام نہیں ہے میرا اصلی نام روئ ہے یہ سننے کے بعد وہ لیڈی کہتی ہے کہ میں نے بھی تمہیں اپنا اصلی نام نہیں بتایا تھا میرا اصلی نام بیٹی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کا سچ جاننے کے بعد بہت ہست ہیں ان دونوں کے بیچ میں دوستی ہو جاتی ہے اور اس میٹنگ کے بعد روئے کو دکھایا جاتا ہے جو ایک کلب میں جاتا ہے جہاں پر اس کا دوست ونسنٹ پہلے سے دو آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ انہیں بزنس کی ایک سکیم بتا رہا ہوتا ہے جس میں پیسے ڈبل ہو جائیں گی اور اب روئے انہیں بتاتا ہے کہ میں ایک بزنس مین کو جانتا ہوں جو اس میں آٹھ لاکھ پاؤنڈز انویسٹ کر رہا ہے اور اگر ہم چاروں مل کر دو دو لاکھ اس میں انویسٹ کریں تو ہم بھی اس کی برابری کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور جلدی ہم سب کا پیسے ڈبل ہو جائے گا وہ دونوں روئے کی پاس سے کنونسٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد روئے اپنے گھر کو ایک آفیس میں کنورٹ کر دیتا ہے جہاں پر اس کا دوست ونسنٹ اور وہ دونوں آدمی آتے ہیں جو ان کی سکیم میں دو دو لاکھ پاؤنڈز انویسٹ کرنے والے ہیں اب یہاں پر وہ دو رشنز بھی آ جاتے ہیں جو آٹھ لاکھ پاؤنڈز انویسٹ کرنے والے ہیں رشنز روئے سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا پروفٹ ہمیں کب تک مل جائے گا روئے کہتا ہے کہ بہت ہی جلد ہم سارے پیسے کو پروپٹی میں انویسٹ کریں گے اور ایک ہفتے کے اندر آپ کو آپ کا پروفٹ مل جائے گا ان کے پاس یہاں پر ایک ڈیوائس ہوتا ہے جس سے سب اپنے اپنے اماؤنٹ کو ایک ہی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے اور جب رشن ایسا کرنے والا ہوتا ہے تب ہی وہ دو انویسٹر جو دو دو لاکھ پاؤنڈ انویسٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ رشن سے کہتے ہیں کہ تم اپنے پریزیڈنٹ کو اس میں سے کتنا کمیشن دوگی رشن کوئی بات اچھی نہیں لگتی اور وہ بینا پیسے ٹرانسفر کے وہاں سے نکل جاتا ہے روئے ان دونوں سے کہتا ہے کہ ہمیں انہیں دوبارہ منانا پڑے گا دوسری طرف روئے اب بیٹی سے ملنے کے لئے جاتا ہے دراصل انہیں ایک ریسٹرانٹ جانا تھا پر وہ ریسٹرانٹ اب بند ہو چکا ہوتا ہے یہاں پر روئے جان بوچھ کر چھڑی کے سہارے چل رہا ہوتا ہے بیٹی سے کہتا ہے کبھی کبھی میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اور اب بیٹی اسے اپنی نئی گاڑی دکھاتی ہے جس میں دونوں کے دونوں بیٹی کے گھر پر آ جاتے ہیں بیٹی کا گھر بہت ہی عالی شان ہوتا ہے جسے روئے بہت دھیان سے دیکھتا ہے بیٹی اس کے بعد روئے کے لئے ڈینر بھی بناتی ہے اور یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ڈینر کرتے ہیں اس دیر بعد بیٹی کا گرینڈ سن ونسنٹ بھی گھر پر آ جاتا ہے جو روئے کو دیکھ کر بلکل بھی خوش نہیں ہوتا ڈینر کے بعد یہ دونوں کے دونوں روئے کو اس کے گھر پر چھوڑنے کے لئے جاتے ہیں بیٹی روئے سے پوچھتے کہ آپ کون سے فلور پر رہتے ہیں روئے کہتا ہے کہ ٹاپ فلور پر بیٹی جانتی ہے کہ اس کے گھٹنوں میں درد ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اسے اوپر شڑنے میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اسی لئے بیٹی روئے سے کہتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر سٹیک کرنے کے لئے آ جاؤ روئے اپنا سامان لے کر بیٹی کے گھر پر آ جاتا ہے اور اگلی صبح جب وہ کافی پی رہا ہوتا ہے تب ہی وہ سامنے ایک لڑکے کو گاڑی میں دیکھتا ہے جو اسی پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے پر اس سے پہلے کیوں کچھ جان پاتا وہ لڑکا وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد روئے وینسنٹ سے کہتا ہے کہ مجھے کام سے باہر جانا ہے کیا تم مجھے ائرپورٹ چھوڑ دوگی وینسنٹ اسے ائرپورٹ چھوڑ دیتا ہے پر وینسنٹ کے وہاں سے نکلنے کے ترند بعد وہ ائرپورٹ کے دوسری دروازے سے کپڑے بدل کر باہر نکلتا اور اپنے گھر پر جاتا ہے جہاں پر اس نے میٹنگ روم بنا رکھا ہوتا ہے اور ایک بار پھر سے وہی سارے کے سارے انویسٹرز وہاں پر آتے ہیں جو پچھلی بار آئے تھے رشنز بھی وہاں پر ہوتے ہیں جو پچھلی بار ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے تھے اور اب جو دو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی پچھلی بار کی باتوں کے لئے گلتی قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے اماؤنٹ کو جوائنٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں رشنز بھی اپنے اماؤنٹ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں جس کے بعد یہ سب کے سب بہت خوش ہوتے ہیں اور اس خوشی میں رشن اس آدمی کو جس نے انویسٹ کرنے کے لئے ڈبل کرنے کے لئے پیسے لگائے ہیں اسے اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور اس آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو رشن ہے یہ کوئی انویسٹر نہیں ہے بلکہ یہ پولیس کا آدمی ہے کیونکہ اس کے کپڑوں کے اندر اسے وائرز محسوس ہوتی ہیں انویسٹر جس کا نام برائن ہے اس رشن سے چھوٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے ٹائٹ پکڑ لیتا ہے اور تب ہی پولیس کے سائرن کی آواز آتی ہے روائی جب نیچے دیکھتا ہے تو پولیس کی کاری ہوتی ہے اس کے بعد انویسٹر برائن جس نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر پیسے ٹرانسفر کیے وہ یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ روائی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اسی لئے وہ دونوں کے دونوں پیچھے کے دروازے سے بھاگ جاتے ہیں اور ان کے بھاگنے کے بعد رشن انویسٹرز کو دکھایا جاتا ہے جو پوری طرح سے نارمل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ روائی کے لئے کام کرتے ہیں ساتھی پولیس بھی نکلی ہوتی ہے روائی کو کوئی ہارٹ اٹیک نہیں آیا ہوتا دراصل پورا کا پورا ان کا ایک جال تھا جس جال میں انہوں نے برائن کے اور اس کے ساتھی کے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیے اور یہی روائی کا کام ہے دراصل وہ ایک کون آرٹسٹ ہے وہ لوگوں کی آئیڈنٹیٹیز کو بدل کر ان کے اماؤنٹ کو اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیتا ہے اور اس نے ان دونوں لوگوں کو برائن کے اور اس کے ساتھی کو پوری طرح سے لوٹ لیا ہے یہ سب کے سب اس جیت کا جشن مناتے ہیں اب کچھ دنوں کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ روائی اور اس کا ساتھی ونسنٹ ایک بوچر شاپ میں جاتے ہیں جہاں پر شاپ کا اونر ہوتا ہے اور یہ اونر وہی رشین ہوتا ہے جو انویسٹر بن کے ان کی ٹیم میں شامل ہوا تھا دراصل اب یہ پیسے زیادہ مانگ رہا ہوتا ہے اسی لئے روائی اپنے دو لوگوں کو بلاتا ہے جو اس کے ہاتھ کو زخمی کر دیتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ روائی کتنا خطرناک ہے کے بعد روائی اپنے ساتھی ونسنٹ کو لے کر بیٹی کے گھر پر جاتا ہے اور جب بیٹی وہاں پر آتی تو بتاتا ہے کہ یہ میرا انویسٹر پلینر ہے میرے پاس جتنی بھی پروپٹی جتنا بھی اماؤنٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ حصہ میں تمہارے نام بھی کروا دوں دراصل وہ اپنی ویل کی بات کر رہا ہوتا ہے بیٹی کہتی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ تمہیں اپنے بیٹی کے نام سب کچھ کرنا چاہیے اب ونسن بیٹی سے انویسٹمنٹ کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور باتوں اے باتوں میں وہ بیٹی سے نکلوا لیتا ہے کہ اس کے پاس 2 ملین پاؤنٹ ہے یعنی کہ 20 لاکھ پاؤنٹ ہے جو کہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے اس کے بعد ونسن بیٹی سے کہتا ہے کیوں نہ تم ان سب پیسوں کو انویسٹ کر دو 5 سال میں ڈبل ہو جائیں گی لیکن اس کے لئے تمہیں اور روائی کو دونوں کو اپنے پیسوں کو ایک جوائنٹ اکاؤنٹ میں ڈالنا ہوگا اس سے تم ٹیکس سے بھی بچ جاؤ گے بیٹی کہتے کہ اتنا بڑا فیصلہ لینے کے لئے مجھے تھوڑے وقت کی ضرورت ہے اور وہ ان کی بات پر اگری نہیں کرتی رات کو بیٹی جب فریض سے پانی نکال رہے ہوتی ہے تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے وہ زور سے چلاتی ہے روائی وہاں پر آتا اور دیکھتا ہے کہ بھار گملہ ٹوٹا ہوا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کسی نہ کسی نے گھر کے اندر آنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کون ہے اسے کچھ نہیں پتا اگلی صبح بیٹی روائی اور ونسن بیٹھے ہوتے ہیں اور تب ہی ونسن روائی کو کہتا ہے کہ جو پیسے تم نے انویسٹ کیے تھے اس میں تمہیں بیس ہزار پاؤنڈز کا پروفٹ ہوا ہے اب یہاں پر بیٹی کا گرینڈ سن ونسن بھی آ جاتا اور جب اسے ان سب چیزوں کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اپنی گرینڈ مادر بیٹی سے کہتا ہے کہ پچھلی بار جب ہم روائی کو یہاں پر لائے تھے تو وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا اور اب وہ پوری طرح سے ٹھیک ہے میں نے چاہتا کہ آپ کسی پر بھی وشواس کرو اور اپنے پیسوں کو جوائنٹ اکاؤنٹ میں ڈالو اس بات سے ونسنٹ آفنڈ ہو کر یہاں سے چلا جاتا ہے بیٹی کو بھی اس بات سے برا لگتا ہے لیکن روائی ان دونوں کو سمجھا دیتا ہے اور اب روائی کچھ دنوں بعد بیٹی سے کہتا ہے کہ مجھے جو بیس ہزار پاؤنڈز کا پروفٹ ہوا ہے میں سوستا ہوں کہ دس ہزار پاؤنڈز ان میں سے میں سٹیون کو دے دوں اور باقی کے دس ہزار پاؤنڈز سے ہم گھومنے کے لئے جائیں بیٹی کو اس کی بات یہ بہت اچھی لگتی ہے بیٹی کہتے کہ ہم برلن جائیں گے حالکہ شروع میں وہ برلن نہیں جانا چاہتا تھا لیکن بعد میں وہ مان جاتا ہے اور جب روائی بیٹی کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا پیچھا برائن کر رہا ہے وہی انویسٹر جس کے پیسے اس نے ونسنٹ کے ساتھ مل کر اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسپر کروا دیئے تھے وہ بیٹی سے کہتا ہے کہ تم یہی رکھو میں بھی آتا ہوں اور خود وہ انڈرگراؤنڈ میٹرو سٹیشن میں چلا جاتا ہے جہاں برائن اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور جب سب کے سب پیسنجرز میٹرو ٹرین میں چر جاتے ہیں تو برائن اس کے پاس آتا وہ کہتا ہے کہ مجھے میرا پیسہ واپس چاہیے تم نے مجھے بے وکوب بنایا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارا پیسہ نہیں ہے اور تب ہی روائی دیکھتا ہے کہ پیچھے سے میٹرو آ رہی ہے اور وہ برائن کو میٹرو کے آگے دھکا دے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور ایک بار پھر سے بیٹی کے پاس آ جاتا ہے اس کے بعد یہ دونوں کی دونوں برلین پہنچ جاتے ہیں وہاں پر سٹیون بھی آ جاتا ہے روائی سٹیون کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے بیٹی کہتی ہے کہ وہ اس جگہ کو اچھے سے جانتا ہے چیلے برلین کو ایکسپلور کرنے میں وہ ہماری مدد کر سکتا ہے اور اب سٹیون ان دونوں کو ایک ہوتیل ملے جاتا ہے جو کہ بہت ہی پرانے بیلڈنگ ہوتی ہے اور اس بیلڈنگ کو دیکھ کر روائی گھبرا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پہلے سے اس جگہ کو جانتا ہو سٹیون ان دونوں کو ایک فلیٹ ملے جاتا اور کہتا ہے کہ روائی پہلے یہاں پر آ چکے ہیں میں نے ان کے سرویس ریکارڈز دیکھے ہیں جس میں لکھا ہے کہ اس فلیٹ میں وزٹ کر چکے ہیں اب روائی ان دونوں کو بتاتا ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں برٹیش آرمی میں کام کیا کرتا تھا ورلڈ وارڈ ٹو ختم انہوں کے تین سال بعد میں یہاں پر آئے تھا مجھے رشن نہیں آتی تھی اس لئے میں نے ایک رشن سولجر کو ہائر کیا جو پہلے رشن آمی کے لئے کام کیا کرتا تھا اس کا نام ہینس تھا وہ میرے لئے کام کرنے لگا اور ایک دن ہمیں پتا چلا کہ یہاں پر ایک نازی سینک چھپا ہوا ہے اس سے پکڑنے کے لئے یہاں پر آئے لیکن اس سے پتا چل گیا اس لئے اس نے ہم پر حملہ کر دیا ہمارے آپس میں مٹھ بھیڑ ہونے لگی جس سے کی ہینس کو گولی لگ گئی اور اس کی مردی ہو گئی اس کے بعد میں یہاں سے نکل گیا سٹیون کہتا ہے کہ ایسا نہیں تھا دراصل جس آدمی نے گولی چلائی تھی جسے پکڑنے کے لئے آپ لوگ آئے تھے وہ پکڑا گیا تھا اور اس نے بیان دیا تھا کہ جو آدمی مارا گیا تھا وہ بریٹش سولجر تھا یعنی کی روئے تھا اور ہینس بچ گیا تھا اور اب روئے یہاں پر پورا سچ بتا دیتا وہ کہتا ہے کہ یہ سچ ہے اس دن وہ بریٹش سولجر مارا گیا تھا اور میں بچ گیا تھا اس کا چہرہ پوری طرح سے خراب ہو گیا تھا اسی لئے میں نے تیہ کیا تھا کہ میں اس کی آئیڈنٹیٹی کو اپنا لوں گا اور اس دن میں ہینس سے روئے بن گیا انگلیش بہت اچھی تھی اسی لئے کسی نے میرے اوپر شک نہیں کیا میں لندن آ گیا اور انگلیش من بن کر زندگی گزارنا شروع کر دیا سٹیون کہتا ہے کہ تم ایک جرمن ہو تم نے پتا نہیں کتنے کرائیم کیوں گے اسی لئے ہم تم پر وشواس نہیں کر سکتے وہ کہتا ہے کہ میں نے پچھلے پچاس سالوں میں کوئی بھی کرائیم نہیں کیا ورڈ ورڈ ٹو کے وقت جو بھی ہوا دونوں دیشوں کی طرف سے ہوا تھا اس میں میری کوئی بھی غلطی نہیں ہے اور اب بیٹی یہ ساری باتیں سننے کے بعد اپنے گرینڈ سن سے کہتے کہ تم چپ رہو یہاں سے چلے جاؤ سٹیون اپنی گرینڈ مدر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں اس کی باتوں پر وشواس نہیں کرنا چاہیے لیکن بیٹی سٹیون کی بات نہیں مانتی اور اسے وہاں سے جانے کے لئے کہتی ہے روئے بہت زیادہ اپسٹ ہو گیا ہوتا ہے بیٹی اسے کہتی ہے کہ تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تم پر پورا وشواس ہے جب بھی میں تمہارے ساتھ رہتی ہوں میں خوش رہتی ہوں مجھے اکھلے پن کا احساس نہیں ہوتا اب ہمیں واپس لنڈن جانا چاہیے وہاں پر تم ونسٹ کو بلالے دا میں نے تیہ کر لیا ہے کہ ہم دونوں کے دونوں اپنے سارے پیسوں کو ایک جوائنٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے جیسا کہ ونسٹ نے ہمیں کہا تھا اور اس کے بعد یہ سب کے سب لنڈن واپس آ جاتے جس کے بعد ونسٹ ان کے گھر پر آتا ہے اور جوائنٹ اکاؤنٹ کے پیپرز پر ان کے سائن کرواتا ہے وہ انہیں کیپیڈز بھی دیتا ہے جس سے یہ اپنے پیسے کو ٹرانسفر کریں گے سب سے پہلے روئے اپنے سارے کے سارے پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہے اور اس کے بعد بیٹے بھی اور یہ دونوں کیپیڈ کا پاسورڈ لیلیز رکھتے ہیں دراصل اس پاسورڈ اور اس کیپیڈ کے بینا یہ پیسوں کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے اور اب یہاں پر دونوں کی دونوں پھوش ہیں ابھی روئے کو ونسٹ کا کال آتا ہے جو ریسیو نہیں کرتا بیٹے اسے پوچھتی ہے کہ کس کا کال تھا وہ کہہ دیتا ہے کہ میرے بیٹے کا وہ لندن میں ہم اس سے ملنا چاہتا ہے لیکن میں اس سے ملنا نہیں چاہتا بیٹے اسے فورس کرتی ہے کہ تمہیں اس سے ملنا چاہیے روئے اس کی بات مان جاتا اور اپنا سمان پیک کرتا ہے وہ اپنے بیگ میں کپٹے رکھتا ہے اور بیٹی سے کہتا ہے کہ مجھے شاید رات کو وہاں پر رکھنا ہوگا اس نے کی پیٹ بھی بیگ میں رکھ لیا ہوتا ہے بیٹی کہتی کہ تم اپنے لے پانی بھی رکھ لو اور وہ کچن میں پانی لے نکلے جاتا ہے اس کے بعد یہ دونوں کی دونوں ریلوی سٹیشن میں جاتے ہیں جہاں پر بیٹی اسے سی آف کرتی ہے اور یہاں سے روئے نکل جاتا ہے روئے رات کو ہوتل کے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے دراصل اس نے بیٹی کے سارے پیسوں کو ہڑپ لیا ہے وہ اپنے بیگ سے اب کی پیٹ نکال کر سارے پیسوں کو دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے لیکن جب وہ بیگ کھولتا ہے تو اس کے اندر کی پیٹ نہیں ہوتا اس بات سے وہ پوری طرح سے بوخلا جاتا وہ بینک میں کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے سارے فنڈز کو دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں اور بینک کا کسٹمر کیر اسے بتاتا ہے کہ بینہ کی پیٹ کے آپ ایسا نہیں کر سکتے اگر آپ کا کی پیٹ ہو گیا ہے تو ہم آپ کو نیا کریئر کر دیں گے لیکن ایسا کرنے میں کچھ دن لگ سکتے ہیں اور اب روئے کو احساس ہو جاتا ہے کہ اسے واپس کسی بھی قیمت پر بیٹی کے گھر جا کر اپنا کی پیٹ لانا ہوگا اور وہ رات کوئی بیٹی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور جب وہ گھر کے اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر پوری طرح سے کھالی ہوتا ہے وہاں پر کوئی بھی فنیچر نہیں ہوتا بیٹی سامنے چیر پر بیٹھی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں کی پیڈ ہوتا ہے روئے اسے کہتا ہے کہ میری فلائٹ چھوٹ گئی تھی اسی لئے میں واپس آ گیا تب ہی بیٹی کے ہاتھ میں جو کی پیڈ ہوتا ہے وہ اس کا ایک بٹن دباتی ہے روئے کہتا ہے کہ تمہیں کیا کر رہی ہو روئے کو بتاتی ہے کہ میں نے اپنے جوائنٹ اکاؤنٹ میں لاغن کر رکھا ہے اور تمہارے ہر ایک جھوٹ کے ساتھ میں پچاس ہزار پاؤنٹ کو اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گی روئے کئی سارے جھوٹ بولتا ہے تاکہ وہ بیٹی کو یقین دلا سکے کہ وہ ایک سچا انسان ہے لیکن ہر ایک جھوٹ کے ساتھ بیٹی بٹن دباتی ہے جس سے پچاس ہزار پاؤنٹ اس کے پرسنل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں اور اب روئے ہار مان جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے روئے پوری طرح سے ہار ماننے کے بعد بیٹی سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو بیٹی کہتی کہ دیوار پر لگی اس پینٹنگ کو دیکھو جو لیلی پھول کی ہوتی ہے اور جب وہ بار بار لیلی کے پھول کو دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں لیلی نام آتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ سن انیس سو تیر تالیس میں ورلڈ وارڈ ٹو کے وقت جب وہ برلین شہر میں تھا تو وہ ایک بہت بڑے بیٹی کی بیٹی کو انگلیش پڑھانے کے لئے جاتا تھا یہاں پر لیلی کو اس سے پیار ہو گیا تھا اور ایک بار جب وہ گھر پر لیلی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے میوزک کی آواز آتی ہے اور جب وہ اندر جاتا ہے تو وہاں پر لیلی کی تین سسٹرز ہوتی ہیں جو ڈانس پریکٹس کر رہی ہوتی ہیں لونی میں سے ایک روئے کو جس کا اصلی نام ہینس اپنے ساتھ ڈانس کر نکلے کہتی ہے ڈانس کرتے کرتے ہینس اس سے بتتمیزی کرتا ہے جس کے بعد وہ اسے دھکا دے کر وہاں سے نکلنے کے لئے کہتی ہے اس کے بعد وہ اس کمرے میں آ جاتا ہے جہاں پر لیلی ہوتی ہے ہینس یعنی کی روئے لیلی کی بہنوں کا اپمان کا بدلہ لینے کے لئے لیلی کے ساتھ زبردستی کر دیتا ہے لیکن لیلی یہ بات اپنی مام کو نہیں بتا دی اور جب ہینس نیچے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لیلی کی تینوں بہنیں اپنے پتا کے ساتھ وہاں پر کھڑی ہے دراصل انہوں نے ہینس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہوتا ہے اس کے بعد لیلی کی پتا ہینس کو اپنے گھر سے بیزت کر کے نکال دیتے ہیں ہینس اس بات کا بدلہ لینے کے لئے انہیں بدنام کر دیتا ہے کہ وہ بریٹیس سولجرز کے ساتھ ملے ہوئے وہ ایک دیش دروئی ہیں اور اس وجہ سے اس کے پتا کو فانسی کی سزا دیری جاتی ہے اور پریزن ٹائم میں روئے اور فینس جو کی بیٹی کے سامنے ہوتا ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بیٹی ہی لیلی ہے لیلی اسے بتاتی ہے کہ میرے پتا کی مرتی کے بعد میری مام نے بھی اپنی جان لیلی تھی اس کے کچھ سالوں کے بعد ورڈ وارڈ 2 جب خاتم ہو رہا تھا تو میری تینوں کی تینوں سسٹرز ایک بلاسٹ میں ماری گئی لیکن میں بچ گئی اور اب یہاں پر روئے نے اپنا پورا کا پورا جرم اقبال کر لیا ہے اور بیٹی نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ تمہارے جرم کا ایک پورا کا پورا ثبوت میرے پاس ہے بیٹی کہتی ہے کہ میرا پوتا سٹیون ایک بہت اچھا ریسرچر ہے اس نے ریسرچ کر کے تمہاری پوری کرائن ہسٹری کا پتا لگا لیا تھا بچپن میں تمہارا ایک لوکٹ میرے پاس تھا جس لوکٹ کو لینے کے لیے میں اپنے پرانے گھر گئی تھی اس لوکٹ میں تمہارے بال تھے اور میں نے ان بالوں کی مدد سے تمہارا دینے ٹیسٹ کیا جس سے ہمیں پتا چل گیا کہ تم ہی ہینس ہو اور اب ہم قانون کو بھی یہ بات ثابت کر سکتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ ونسنٹ بھی ہمارے ساتھ مل چکا ہے کیونکہ سٹیون نے پہلے اسے سمجھا دیا تھا کہ اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دوگے تو تم بھی جیل جاؤگے ساتھی بیٹیوں سے یہ بھی بتاتی ہے کہ سٹیون میرا پوتا نہیں ہے میرا پوتا وہ ہے جسے تم نے گھر کے باہر کئی بار گاڑی میں دیکھا تھا جس کے بارے میں تم کنفیوز تھے کہ کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے سٹیون اور میرا گرینڈسن دونوں دوست ہیں ان دونوں نے میری اس میں بہت مدد کی اور اب وہ اسے کی پیٹ دیکھ کر وہاں سے نکلنے لگتی ہے اس میں اب بھی ایک لاکھ پاؤنڈ سوتے ہیں دیکھ کر روئے پولی طرح سے آگ ببولہ ہو جاتا ہے وہ اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن تب ہی بیٹے کسی کو کال کرتی ہے اور اگلے پل یہاں پر دو آدمی آ جاتے ہیں جس میں سے ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو رشین بن کر اس کے ساتھ گیا تھا جو پہلے اس کے لئے کام کیا کرتا تھا اور ساتھ میں دوسرا آدمی ان دو انویسٹرز میں سے ایک ہوتا ہے جن کے پیسے روئے نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسپر کروالی تھے جس میں سے ایک کو مار چکا ہوتا ہے بیٹی جانے سے پہلے انویسٹر کو کہتی ہے کہ اس کی پیٹ کے اندر اتنے پیسے ہیں جتنے پیسے اس نے تمہیں واپس دینے ہیں اگر تم چاہو تو واپس لے سکتے ہو یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل جاتی ہے اور جب وہ گھر سے دور جا رہی ہوتی ہے تو اسے روئے کی یعنی کی ہینز کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جسے انویسٹر بھری طرح سے مار رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ روئے اب ایک ہسپیٹل میں اس کا پورا شریر پیرلائز ہو چکا ہے اس کا ساتھی وینسٹ وہاں پر اس سے ملنے کے لئے آتا ہے جسے دیکھ کر روئے کو بہت گصہ آتا ہے لیکن وہ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اس کہانے کے انت میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ لیلی یعنی کی بیٹی اپنے پریوار کے ساتھ بہت خوش ہے اور اس طرح سے روئے جس نے ہمیشہ دوسروں کو دھوکا دیا اسے بھی اس کی زندگی میں اپنوں سے صرف دھوکا ہی ملا اور اس طرح سے برائے کا بری طرح سے انتوا اسے کے ساتھ ایک کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے ہوگی